اسلام علیکم عزیز صلوہ میں ارفان سر وی سکول ایپ پر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں چلیے دوستو آج ہم جس سبق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے جا رہے ہیں ہم اس سبق کے کچھ اہم نقاط جو ہے وہ دیکھتے ہیں دنیا میں کسی بھی ملک کی صحیح حالت اور جگہ کو جاننے کے لیے جو خڑے اور آڑے افسانوی خطوت کا جال تیار کیا گیا ہے اسے ہم عرض البلد اور طلل بلد کہتے ہیں پوری دنیا میں تین سو ساٹھ طلل بلد تیار کیا گیا ہے اسی طرح جو آڑے خطوت ہے جسے ہم عرض البلد کہتے ہیں وہ ایک سو اسی تیار کیا گیا ہے اسی طرح آلمی معیارے وقت کو تیار کرنے کے لیے سیفر دردہ طلل بلد کو تسلیم کیا گیا جسے ہم گرین ویچ کے نام سے جانتے ہیں گرین ویچ جو کہ لندن کے قریب ایک شہر ہے چونکہ یہاں پر یہ خط گزرتا ہے اس لیے اس کا نام گرین ویچ رکھا گیا ہے اسی طرح دنیا میں تاریخ اور دن کو لے کر بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں دشواریاں پیدا ہوئے اسی طرح آٹھا سو چو سٹھ میں واشنٹن میں امریکی پروفیسر نے جس کا نام ڈیوٹسن تھا کہ رہنمائی میں کئی ممالک کے نمائندوں نے مل کر بینلو قوامی خاتے تاریخ کو تیار کیا مہنے ایک سو اسی جو نمبر کا درجے کا طلل بلد ہے اسے بینلو قوامی خاتے تاریخ تسلیم کیا گیا تاکہ دن اور تاریخ کے جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جا سکے اسی طرح بینلو قوامی خاتے تاریخ کو قائم کرنے کا تیار کرنے کا ایک اور مقصد تھا جس کی وجہ سے دنیا جو ہے دو حصوں میں تقصیم ہوئی پہلا جو ہے مشرقی نسکرہ دوسرا جو ہے مغربی نسکرہ یعنی اس سے دو حصوں میں تقصیم ہوئی سے دن اور تاریخ کو ہم بہترین طریقے سے جان سکتے پہچان سکتے اور جو دشواریت ہی وہ حل کی گئی اس لیے آج جو ہم سبق دیکھنے جا رہے ہیں اس کا نام بینلو قوامی خاتے تاریخ ہے تو آئیے بچوں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں